ویلکم بیک لیڈیزن جنرل میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیف ایشو کے اوپر ہوگا ریسنلی ہمیں ایک بیان ایک رپورٹ سامنے آئی کہ آمیر خان صاحب نے جو بیان دیا کہ وہ ملک سے باہر جانے کی سوچ رہے ہیں یا کوئی ان کا یہ کوئی اس قسم کا اس پر کافی بولی وڈ کے ادر جو سپر سٹارز ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے دی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ کام سیاسس سے نہ لیا جائے یہاں سے کام جو ہے وہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ سے نہ لیا جائے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں اور ہندو کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی اتنا مسئلہ جو مین مسئلہ بھی جس پہ بحث ہوئی اس سال بہت زیادہ وہ ہے کہ بیف کا ایشو تو اس مسئلے کو سال کرنے کے لیے نہ تو ہمیں کمیسٹری یا میتھمیٹکس کے کوئی نمیریکل اور فارمولوں کی ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی سائنٹفک ریسرچ کی ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی ایسی ٹکنیک ٹکنالوجی کی ضرورت ہے کہ ہم یہ مسئلہ حال نہیں ہیں یہ انسانوں کا مسئلہ ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس کو سال کرنا بہت ہی آسان ہے سال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو جو بیف ہے وہ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے اسلام میں بھی نہیں ہے کہ اس پہ اگر مسلمان جو ہیں وہ بیف نہ کھائیں گے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور بیف نہ کھانے سے جو ہے وہ اسلام تو یہ میں سمجھ دوں یہ نہ تو کونسٹریشو مسئلہ ہے نہ یہ اسلامی مسئلہ ہے یہ ہے اپنی اپنی انا کا مسئلہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف ایک اپنی اپنی زد پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی بیف تو کھانے کھانا ہے میں یہاں پہ سمجھ دوں کہ اگر مسلمان بیف کھانا چھوڑ دے اور یہ آفر کرے ہندو بھائی کو دیکھو ہم نے تمہارے لئے یہ بیف کھانا چھوڑ دیا ہم نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا تو یہ اللہ کے نزدیک بھی ایک سب سے بڑی قربانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ دیکھو یہ ہیں وہ بندے جن کو میں نے چنا جن کو میں نے بندہ مطلب مذہب دیا یہ کتنے ٹالرینٹ ہے اور یہ کیسے کیسے مطلب کام کرتے ہیں یہ انسانوں کی خواہشات کو جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں اپنے اپنے امال پہ اپنی خواہشات کے اوپر تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی ایک گلوبل ایمپیکٹ سامنے آئے گا کہ یہ دیکھو یار مسلمان کتنے کتنے جو ہے وہ ہیمینٹی کو ایکسپٹ کرنے والے لوگ ہیں تو اس کا ایمج بدلے گا مطلب ہم اگر بیف پہ ہی اٹکے رہے بیف پہ ہی اٹکے رہے بھائی ہمیں تو بیف مل جائے ہمیں بیف مل جائے تو کیا یہی ہماری جو ہے وہ ڈیویلمنٹ ریسورس ہوگا یہی ہماری ترقی کا مدد کام ہوگا تو ہمیں اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح کی بات کرنا جی یہ بیف نہیں کھانے دے رہی ہے تو یہ زیادہ سمجھے بیف ایک خولی جو ہے وہ مقدر سمجھا جاتا ہے مقاوہ جو ہے وہ ہندو مذہب میں تو ہمیں تو مذہب کی ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے کہ ہم نے مذہب کا جو ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کی ازادی کے لیے کام کرنا ہے ہم نے انسانی حقوق کی ازادی کے لیے کام کرنا ہے یہ اس قسم کے مسائل کسال کرنے کے لیے کام کرنا ہے نہ کہ ہم اس پہ بزید رہے ہم یہ کہنے بھائی ہم نے تو بیف ہی کھانا ہے اگر ہمیں بیف نہ ملا تو ہم تو سو نہیں سکتے یہ نہیں کر سکتے اس میں ایک اور بات بھی سامجھا ہے کہ بیف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جی بیف جو ہے وہ زیادہ چیپ ہے تو اس لیے جو ہے یہ بہت سی چیز ہے مچھلی ہے مطلب چیکن ہے مجھے نہیں پتا یہ کن مضاحب میں اب یہ ہولی سمجھا تھا لے کر اگر آپ کو بیف نہیں مل رہا آپ لیم کھالو آپ کوئی دوسری چیز کھالو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیف کا جو ایشو ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں ہے کہ یہ سالم نہ ہو سکے یہ دونوں بھائی جماعتیں جو بھی یہاں پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں بھائی ٹھیک اور جب ایک سسٹم بن گیا ہے جب ایک لا بن گیا ہے جب ایک کانسٹوشن آ گیا ہے تو پھر آپ کو بھائی کانسٹوشن کا جو ہے وہ اس کے فیور میں جانا چاہیے نہ کہ اپنی پولٹیکس چمکانے کے لیے آپ عوام کو بڑھکائیں عوام کے ساتھ جو ہے میڈیا پہ اس طرح کے بیانات دیں یا اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے بیف پہ اتنا ایشو اہم مسئلہ ہے نہیں اس کو سال ہونا چاہیے یہ بین ہونا چاہیے مجھے جب سے یہ پتا چلا ہے یقین کرے میں میں نے بیف کھانا چھوڑ دیا میرے ایک دوست ہیں ان کے والا صاحب کو ڈاکٹر نے بنا کر دیا ہے کہ تم نے بیف کے نزدیک بھی نہیں جانا کہ ان کی ہارٹ کی جو ہے وہ پرابلم چال رہی ہے تو یہ اس طرح کے دیکھیں ہم بہت سی چیزیں ایسی اپنی زندگی میں نہیں کھاتے اب میں آپ کو یہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے کیسے سال کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کا کوئی قریبی دوست کو یار کوئی فرین آپ سے کہتا ہے یار یہ کام نہ کریں آپ یہ نہ کھائیں آج یہ کھا لیتا ہے تو آپ کہیں تو ٹھیک ہے اس طرح سے ہندو اور مسلمان یہ دو قومیں اکٹھی رہ رہی ہیں بڑی دیر سے آج اگر ہندو اس پہ اترات کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو ویلکم کرنا چاہیے آپ کو ان کو گلے لگانا چاہیے کہ نہیں یہ بیف یہ کاؤ یہ کھانا زیادہ ضروری نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے لئے دوستی بھائی چارہ یہ مسابات یہ زیادہ ضروری ہیں کیوں ہم نے اب دنیا میں آگے جانا ہے ہم وہی بیف پہ اور یہ پانی پہ لڑتے رہیں گے تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے آپ مجھے بتائیں آپ کو خود سوچنا چاہیے آپ کو اپنی قوم کے لیے اپنے مذہب کے لیے کام زیادہ کرنا چاہیے اور اگر آپ بیف نہیں کھائیں گے آپ کی یہ بہت بڑی قربانی ہوگی کیوں اللہ تعالی یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے لیے سیکریفائز کرتا ہے وہ قربانی زیادہ ہے آپ مجھے اپنے کومنٹ سے اگاہ کریں کہ یہ جو میری باتیں ہیں یہ کسی نتیجے پہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کومنٹ لکھتے ہیں تو جو دوسرے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کی انیلیٹیکل جو تھنکنگ ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے کیا سمجھا جا رہا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پٹی پڑھا دی جاتی ہے ایک قائدہ پڑھا دیا جاتا ہے بھائی یہ ہی ہے اسی پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس سے دائیں بائیں آپ نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتا ہے اب ہمیں جو ہے ہمارے پولٹیکل لیڈرز کو ہماری پولٹیشنز جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے مسلم جو سکالرز ہیں جو مسلم لیڈرز ہیں انہیں آٹ آف دی باکس جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو دوسری قومے ہیں وہ کیسے سوچ رہی ہیں وہ کیسے اپنے ترقی کے رستے جو ہے وہ نکھا رہی ہیں کس طریقے سے ان کی سوچ ہے دنیا کی سوچ کے ساتھ جب تک آپ اپنی سوچ نہیں چلا ہوگے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوگے اگر آپ سب کو برا بلا کہتے رہو گے یہ دیکھو جی یہ انہوں نے ہم پہ یہ فبندی لگا دی ہم پہ یہ کر دیا وہ کر دیا جب آپ اپنے روتے روتے رونے جب آپ صرف روتے ہی رہیں گے تو دنیا میں آپ کو ignore کیا جائے گا آپ ایک ignore جو ہے وہ community کہلائیں گے آپ کے اوپر آپ کو ignore کیا جائے گا آپ کے اوپر جو ہے focus نہیں کیا جائے گا کیوں آپ کو سمجھے یہ تو بھائی وہ جو چھوٹا بچے نہیں ہوتے ہر وقت روتے رہتے رہتے تو اس طرح یہ روتے ہی رہتے ہیں تو میں سمجھے تو اپنا اب آپ کے پاس یہ time ہے اپنا image جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں اور یہ beef کا issue جتنی جلدی ہو اس کو solve کریں بلکہ اس کو welcome کریں یہ جو constitution بنا ہے یہ جہاں پہ بھی یہ law بنا ہے اس کو welcome کریں اس کو کریں ہم انسانیت کے لیے یہ قانون ماننے کے لیے تیار ہے ہم انسانیت کے فائدے کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو غیر مسلم ہیں یا جو ہندو ہیں یا کرشن سے ان کے دلوں میں بھی آپ کی یہ عزت ہوگی وہ آپ کو vote کریں گے جب next election آئے گا وہ آپ کو بھی vote کریں گے کیوں ان کو پتا ہوگا یہ ہمارے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ صرف اپنے ہی قائدے کے مون پر عمل کریں یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سوچتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ سمجھیں کہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے آج کی ویڈیو سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کچھ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کومنٹ باکس میں دیں گے do not forget to subscribe اچھے ہیں i will be back soon thank you very much bye